اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سبی حضرات کا تہیدل سے استقبال ہے آج ہم اپنے نئے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں جس کو ماشاءاللہ ہمارے عادل خان صاحب نے تیار کیا ہے آپ اس کا نظارہ اور اس کی جھلک الحمدللہ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں قلعہ آج اس وقت جو بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ زندگی اچھی کہلاتی ہے اور اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ زندگی بیکار کہلاتی ہے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کا نام نیکی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں گناہ کو سنس بھی کہا جاتا ہے پاپ بھی کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے نام ہیں گناہ کی جس دیفنیشن یا جس گناہ کی تعریف اس وقت میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اس گناہ کو گناہ قبیرہ کہتے ہیں یعنی بڑا گناہ گناہ قبیرہ کسے کہا جاتا ہے گناہ قبیرہ دراصل وہ گناہ ہوتا ہے جو جرم کے اعتبار سے بھی بڑا ہو جس کی توبہ کے بغیر اس کی معافی نہ ہوتی ہو اور اگر آپ بنا توبہ کے مر گئے تو آپ اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہیں اور ساتھ میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ قبیرہ اسے بھی کہتے ہیں جس پر کوئی وعید آئی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈرائیا ہو کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا زنا کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے کفر کرو گے شرک کرو گے تو یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اب یہ گناہیں قبیرہ کتنے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک دو ویڈیوز کے اندر ان گناہیں قبیرہ کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ گناہیں قبیرہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں تو شلیئے شروع کرتے ہیں پہلا گناہ گناہ کبیرہ کی لسپ میں پہلا گناہ ہے کسی ایمان والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حقارت کی نگاہ سے کیا مطلب کسی کو زلیل سمجھنا اس پر ہسنا کم تر سمجھنا اور اس کے اوپر جوک ٹانٹنگ اس کا مزاق وغیرہ اڑانا یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سب کرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے نمبر دو کسی کے نصب پر تان کرنا نصب یعنی اس کے باپ دادا کسی بھی نسل سے ہوں کسی سے بھی ان کا تعلق ہو اس کو اس نصب کی عار دلانا کہ تمہارے باپ دادا تو یہ تھے وہ فلانا کام کرتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے یہ نیچے کام ہیں یہ غلط کام ہیں یہ برے کام ہیں یہ سب کہنا یہ انتہائی غلط ہے قرآن کا اصول سننی جئے صاف اعلان ہے اے دنیا کے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عرد سے پیدا کیا ہے اور تم کو الگ الگ برادریوں میں الگ الگ قبائل میں اس لیے ہم نے باتا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو الگرد کسی کے نصب پر تعان کرنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر کر لیا ہو تو توبہ کریں تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا کوئی آدمی اچھا بلا ہے شریف ہے آپ اس کو ڈاکو کہیں بدماش کہیں آپ اس کو لنگڑا کہیں کوئی بھی آپ برا لقب اس کے لیے استعمال کریں یہ بڑا گناہ ہے اور یہ بڑے گناہ کے اندر آتا ہے چوتھا ہے بدگمانی کرنا جو ہمارے قومن ہیں اور عام ہیں بالکل عام بدگمانی کا مطلب کسی سے برا گمان قائم کر لینا برا گمان قائم کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور میں نے اس کو دعا مانگتے دیکھا اور وہ دعا مانگتے میں رو رہا تھا نوجوان تھا تو اس کی اس بات پر میرے ذہن و دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ویسے ہی رو رہا ہے صوفیان سوری فرماتے ہیں اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میں چھ مہینے تک لگاتار تحجز سے محروم رہا قرآن نے اعلان کیا انبعض الظن اسم اللہ تجسسو بہت سے تمہارے گمان تمہارے خیالات جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں بدگمانیاں ہوتی ہیں غلط ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اور پانچوہ یہ ہے کہ کسی کا عیب تلاش کرنا جیسے کہ میں نبی آیت تلاوت کی فلا تجسسو کسی کا عیب مت تلاش کرو جو عیب دوسروں کے تلاش کرتا ہے یاد رہ کیے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا ڈھنڈورہ سڑک پر پٹوا دیتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کا پاک فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غالباً عبودہ شریف کی جوایت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے جو ستجو میں رہتا ہے تو اللہ اس کو گھر بیٹھے زلیل کر دیتے ہیں ذرا توجہ کیجئے میں بھی توجہ کروں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ پانچ گناہ تھے جن کو میں نے آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کیا ہے ان گناہوں کی تعداد اکھتر ہے میں انشاءاللہ ایک کے بعد یا کے بعد ویڈیوز میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو کے لئے بھی دعا کیجئے ہمارے جتنے بھی چینل چینل ہیں ان کے لئے دعا کیجئے آدل وائس کے نام سے ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اسی طرح سید ساری اوفیشیل ہمارا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ان چیزوں کو پھیلائیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ